آج میں پاسری بسٹن بدروہ میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک خیرات کی جاری ہے جس کو جو کشمیری زبان میں سسوکرا کہا جاتا ہے جس میں چاول اور باقی چیزیں ڈالی جاتی ہے اور لوگوں میں باٹا جاتا ہے یہ بہت سارے مدر مقصد ہوتے جن کے لئے یہ بنایا جاتا ہے گروہ میں بھی بنایا جاتا ہے لیکن آج جو ہے یہ مشترکہ جو ہے یہاں پر جو دکاندار حضرات ہے اور لوگوں نے جو ہے اپنا اس میں یوگدان دیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ خیرات کی جاری ہے اور اس کا مدر مقصد یہاں پر بنانے کا یہی ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے آج جینوری کا مہینہ بھی اب اختام پذیر ہو رہا ہے اور نہ تو بارشیں گر رہی ہے اور نہ برب گر رہی ہے اس سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے نقصان ہو رہے ہیں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور بھی کئی بیماریاں پنپ رہی ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر بارشیں نہ ہو برف نہ ہو سیزن پر تو جو ہے کافی نقصان ہونے کے چانسز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدروہ میں بھی ایسا ہی حال ہو رہا ہے پانی جو ہے وہ سوخ رہا ہے چشمیں بہت سے سوخ رہے ہیں دریاؤں کا پانی سوخ رہا ہے برف کہیں پر بھی موجود نہیں ہے پولوشن جو ہے اتنا ڈسٹ جو ہے ہوا میں اوڑ رہا ہے بہت ساری بیماریاں بھی پنپنے پنپ سکتی ہیں ان چیزوں سے تو یہاں پر جو ہے خیرات کی جاری جو بندارہ بنایا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھنے کے پاسری بسٹینڈ میں جو ہے یہ دکاندار حضرات جتنے بھی ہیں انہوں نے یہاں پر جو یہ انیشیٹو لیا ہے کیونکہ ایک پرانی ریتو رواج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بدرہ میں جب بھی اگر بارشے نہ پڑتی ہیں تو ایک بزار میں اسی طرح سے خیرات کی جاتی ہے اگر زیادہ کہیں دھوپ ہو کر لگتار گھرمی بڑھ جاتی ہے تب بھی کیا جاتا ہے بارشے نہ ہو تب بھی کیا جاتا ہے برف اگر ناگر ناگرے تب بھی کیا جاتا ہے تو آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ پاسری بسٹینڈ میں بھی آج یہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور یہ امیر لگائی جا رہی ہے کہ کئی نے کہیں یہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبول اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کے جو ہے اگرز میں جو ہے برف یا بارش یہاں پر گرے اور توبہ کی گئی دعائیں مانگی گئی تاکہ جو ہے برف پڑے یا بارش پڑے جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دے سکتے ہیں کہ آج ایسا موسم لگ رہا ہے جیسے کہ مارٹ اور اپریل کا مہینے ہوتا ہے اس حساب سے اس قسم کی آج جو ہے یہاں پر گرمی بڑھ رہی ہے دھوپ اتنی تیز ہو رہی ہے تو کہیں نے کہیں کر ایسا ہی چلتا رہا آنے والا جو سال ہے اس میں یہاں تو بہت زیادہ بارشے ہو جائے گی یا پھر جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی اور جسے جو ہے کہیں نے کہیں نقصان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کہر سے ہم سب کو جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہر سے نجات دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سبی کو جو ہے توبہ کرنا چاہیے اور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جو ہے موسم جہاں تک بات ہے موسم کی اور موسم بھی جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے برب گرنی چاہیے بارش پڑنی چاہیے تاکہ جو ہے آنے والا سیزن جو آنے والا سال جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے تو آپ میں کچھ تشریر دکھانے کوشش کروں گی یہاں پر دیکھیں آپ کس طرح سے یہاں پر یہ خیرات کی جا رہی ہے جو یہاں پر یہ بنایا جا رہا ہے اور یہ جو ہے لگبا لگبا ایک دو بجے قریب جو ہے پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں میں بانڈا جائے گا تو یہاں پر ہمارے سابری صاحب ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سابری صاحب اس پر کیا کہیں گے کیوں یہ کیا جا رہا ہے تو سابری صاحب جو ہے اورڈ بس ٹینٹ کی انہیں ایک فیصلہ لیا کہ ایک خیرات دیا جائے تاکہ موسم کی خرابی کا جیسے جو تباہی ہے بارش ہو برف ہو جس سے یہاں کی زمینیں فضل ہیں جو ہیں وہ بلکل خراب ہو رہے ہیں تم خوشک سالی کی وجہ سے یہاں پر اس وقت جو یہ پروگرام چل رہا ہے یہ پبلک کی طرف سے جو ہے اس میں کوئی ہندو مسلم سے یہ کا مسئلہ نہیں یہاں پہ جو انزام یہ ہے یہ پبلک نے کیا پبلک نے یہاں پہ پیسہ دیا تقریبا تقریبا اس میں خرچہ جو ہے بیس پچیس ہزار پہ آئے گا یہ پبلک نے دیا ہے اس میں یہ کسی کا احسان نہیں کسی ایک شخص کی طرف سے کوئی بھی اس میں کوئی امداد نہیں ہے یہ لوگوں نے امداد دی تاکہ موسم جو یہاں کا موسم جو تباہ حالی کا شکار ہو رہا ہے موسم یہاں ٹھیک ہو جس کی وجہ سے کم از کم کوئی بہت کوئی پھسل تو بن جائے یہ اسے قبل بھی آزاز سال اکبر یہاں پہ ایک خیرات دیا گیا تھا جو پبلک کی طرف سے ہندو مسلم زیادت نے سے بزار شیری میں دیا تھا آج جو یہاں پہ اندام کیا ہے یہ پبلک نے کیا ہے پبلک نے اس میں امداد دی ہے ہمارے امام صاحب آئے ہیں ان سے تھوڑا سا برسا دیجئے ہمارے امام صاحب سے تو آپ ناظرین آپ دے سکتے یہاں پر جو ہے کس طرح سے اس کو جو ہے پکایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے کافی چیزیں جو ہے ڈالی جاتی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے جو ہے جو ہے بھنڈارہ کیا یا خیرات کی جاتی ہے اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور جس چیز کے لئے کیا جاتا ہے اور وہ قبول ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بھی دشکوں سے دیکھا ہے یہاں پر جو ہے لگتار ایسے جو خیرات کی جاتی ہے اور آج پاسٹری بسٹینڈ میں بھی یہ کیا جا رہا ہے اور سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں قبول ہو جائے اور جس مقصد کے لئے یہ کیا گیا ہے یہ مقصد پورا ہو جائے یہاں پر بارشیں شروع ہو جائے اور برف شروع ہو جائے تاکہ موسم بھی ٹھیک ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا جو جسوں کا آج جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کا بھی کہیں کہیں خاتم ہو جائے بیارہ زیادہ جو ذرا پھر اس کے لئے آپ دیترین ناصل کے شکریہ شکریہ خدا